مجھے اپنی رنگ میں رنگ خدا اُلَهِكَ سَيَرْحَمُدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْدِينُ النَّصِيحَةٌ لَّا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِبِينَ وَعَامَتِهِ مْرَوَارُ مُسْلِبِ وَأَيْضًا قَالَ من دعا الى هُدًا كان له من الاجر مثل عجور من تبعه لا ينقص ذلك من عجورهم شئا ومن دعا الى ضلالت كان عليه من الاسم مثل عاثام من تبعه لا ينقص ذلك من عاثامهم شئا او كما قال صلی اللہ علیه وسلم میرے محترم دوست و بزرگوں امت کے ہر طبقے اور ہر فرد پر ڈالی یہ بالکل یقینی بات ہے جس طریقے سے مردوں پر دعوت کی ذمہ داری ہے عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی گی کسی طریقے سے خواتین پر بھی دعوت اور عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی ذمہ داری گئی محترم ہیں دوستو محترم حضرت بولئی جی دین دین المحنت لزمہ داری اللہ رب العزتورہ امت رفیق ہیں ان کے صفات میں سے ان کے اعمال میں سے سب سے اہم اور بنیادی عمل جو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے امام غزال اور امام قردبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں من احمی ما یمتاز بھی المؤمنون والمؤمنات عن المنافقین والمنافقات الامر بالمعروف نہیں یعنی منکر کہ وہ اعمال جس کے ذریعے سے مومین مرد عورتیں منافق مرد اور عورتوں سے ممتاز ہوگی ہیں اور دونوں میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ دعوت کل اللہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر مہترم ہے جسدو مہمان بولین جے اللہ رب العزاد مومین مومینات مرد اوگ پروش اوگ مصطورات انہ دے جے سیفات اللہ تنہا باین کرسے امامل پر شکچے اہام جے سیفات اے بردن آمنا دیے چھن شیطہ ہوچے امدے بیل معروف نہیں یعنی منکر امامل پر مومین اوگ مومینات مرد اوگ پروش اوگ مصطورات شکچے بردون ہوچے optional جا�یلہ ج ترہ امر بالمعروف قربے نے AGAiniz منکر کرتے امام غزائی رحمت اللہ علیہ بولین جے امام غزائی رحمت اللہ علیہ بولین جے مومین تمال ایمانر جنہوں ایمانر تکمیلر جنہوں تکے امر بالمعروف نے AGAINан منکر عکی کرتے ہوگے پروش اب ان موہیلہ اوگ سکتا کہ امر بالمعروف نے AGAINан humanکر کرتے ہوگے امیام کرتو ب scripture رحمت اللہ موسیقی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام طبقات کو خصوصاً مردوں اور عورتوں کو دعوت کی ذمہ داری پر عملی طور پر خلاف فرمائے اور عملی میدان میں دونوں طبقے کو برابر لے کے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت ناری ابن قروش ابھائے طبقہ کے عاملی بھابیں دعوت اللہ محنت روپر اٹھے ابن عاملی بھابیں عاملی معیدانے ابھائے طبقہ کے یہ دعوت اللہ معیدانے مدد جو سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس طرح مرد ایمان لائے اسی طریقے سے روز اول ہی میں خواتین بھی ایمان لائے حضرت ختیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتول اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں مصروف ہوئے اللہ کے عمر کی بنیاد پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی دونوں کو اس وریضے پر قائم فرمائے چنانچہ ایک طرف مرد دعوت میں مشہول تھے اور انفرادی دعوت دیتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ایک ایک فرد تک دین پہنچ رہا تھا اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اسی طریقے سے خواتین بھی جو بھی اسلام میں داخل ہو گئی وہ فوراں بغیر کسی کمی بیشی کے اور تاخیر کے انفرادی دعوت دینے میں لگ گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کے کام میں کتنا ہی سالیہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسرت کی اپنی جان اور مال سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے کوئی بھی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برابر ہی نہیں کر سکتی حضرت خدیجہ رضی اللہ حضرت رضی اللہ علیہ وسلم جیدین تھی کہ دعوت محنت شروع کر سیں ہے ہی صورت نبی کو مسلما دحم ذي اللہ وسلم ہی صورت دین و اللہ تعالیٰ انہاں اما جان والے مستورات در مدتے کی پتھن دین مسلمان ہوئے گی سن پتھن دین تا در مسلمان ہے مستورات در مدتے کی پتھن دین مسلمان ہوئے گی سن اور بھائے دوستوں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امنے بالمعروف نہیں والن ملکر جن مہنوت ایڈا روپر جمعون نیجے اٹسن امہ تر پتھ تک تک کے اٹھائی سن والے پروش تارا جمعون انفرادی دعوات تارا جمعون تادر مدتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ازیمہ داری نیجے انفرادی بھائے ایک ایک جن ایک ایک جن بیکتی پچھنے مہنوت کوٹسن تادر کی اسلام اندی کے دعوات دیسن تھی کے رکم بھائے بھائے دوستوں مستورات جمعہ بھائے جارہ اسلام کو ہن کوٹسن انہ راؤں اسلام کو ہنے پورے تادر مدتے انفرادی بھائے اسلام دعوات دوار مہنوت شروع کرسن ایڈا بھائے دوستوں تادر مدتے انفرادی دعوت دینے میں خواتین مردوں کے برابر تھی اسی لئے جو تکالیفیں انفرادی دعوت کی بنیاد پر مردوں پر آئی صحابہ پر آئی وہ تمام تکالیفیں خواتین پر بھی آئیں اور جس طرح صحابہ نے اسے برداشت کیا اسی طرح صحابیات نے برداشت کیا روایت میں آتا ہے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر انفرادی طور پر سرراں خفیتاں ایک ایک خاتون کو اس طرح دعوت دیتی تھی کہ جس سے بے شمار خواتین دین میں تاخل ہو گئی یہ منظر دیکھ کر مشرقین سے برداشت نہ ہوا اور ان لوگوں نے ام شریک رضی اللہ عنہ کو مکہ سے اسی لئے نکال دیا کہ یہ دعوت کے انفرادی دعوت کے ذریعے سے دوسری خواتین کا ذہن خراب کر رہی ہے دین کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں انتیائی سخت تھے اور کتی بھی قیمت بر دین قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کی دعوت کی برکت سے انہیں ہجائیت نصیب فرمائی بکریمہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار ہوگے لیکن کلیمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں اس نے دل کے اعتبار سے سب لیکن اللہ تعالی نے ان کی ٹی بی کی دعوت ورکھی کر کے نتیجے پر انہیں ہجائیت کی بھائی بھائی کتو شکتو اے بہت پوروش چھلو جارہ کنو بھاوی دین کے گخون کر بے نئی شیدھا تو نئے پیل چھلو لیکن دو خواتین مستورات تیر مہنو تیر کارونے تا دیر دعوت تیر ایر اللہر مہنو تیر برکتے بہرکم شکتو مالوش دینے مددے چولے آئیشتے اکرمہ رضی اللہ تعالی آنہ اونار جے اسٹری اکرمہ رضی اللہ تعالی آنہ دعوت کے جتنے عمال ہیں چاہے حجرت ہو چاہے نسرت ہو چاہے دعوت دینی ہو چاہے مال لگانا ہو چاہے جان لگانی ہو ان تمام عمال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو برابر رکھا اور خواتین نے بھی دعوت کے ان تمام عمال میں برابر حصہ لیا برابر شرکت کی چنانچہ جب سے حجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو خواتین بھی اللہ کے راستے میں جکی حبشہ حجرت کر کے جانے والوں میں خواتین بھی دی اور وہ مدینہ تک حبشہ کے حجرت کا جب تک سلسلہ رہا مردوں کے ساتھ خواتین نکلتی رہے اور جب مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا حجرت کا تو پھر مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی مدینہ کی حجرت کی اور اس کے بعد مدینہ تک سلسلہ شروع ہوا اجتماعی دعوت کا اور پھر قریب اور دور دراز علاقوں اور ملکوں میں جمعاتوں کے جانے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو مردوں کے اپڑے احتمام سے خواتین بھی اللہ کے راستے میں نکلتی رہے مہترم ہے دوستو دعواتیر مہنو تیر جو تو بھی شعبہ رہے گی سے خیترے جامو موشیر بھومی کا چھے مستورات مہابندے رو بھومی کا چھے دعواتیر مہنو تیر مدینہ حضرت مستورت جانے بھنگ مان لاغانور جو تو خیتروں رہے گی سے اجتماعی دوستو پرولتے شد شد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستورات در کے اجتماعی دوستو اجتماعی دل میں اس بات ہے خواتین کا کام ضروری ہے جس طرح مردوں کا کام ضروری ہے اور ان کے آمال دعوت ضروری ہیں ان کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے کشی طریقے سے خواتین کا آمال اور خواتین کی مہنت اور مستورات کا کام بھی اہم ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے بڑی مغالطی کی بات ہے کہ مردوں کے کام کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے زیادہ مقدم رکھا جاتا ہے ہر موقع پر مردانہ کام کی فکریں خوب ہوتی ہیں خروج کے اعتبار سے نسرت کے اعتبار سے لیکن خواتین کے کام کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا اور خواتین کے مہنت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اس لیے سب سے پہلے ہم تو اللہ سے معافی مانگیں توبہ استخبار کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جتنی اہمیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خواتین کو جتنی اہمیت دے کر اس عمل میں کھلا فرمایا ہم نے اس عمل میں گوتائی گی اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں محبنیت دے کریں ایک اوٹھا ہوا دے دیلیر مدے ایک اوٹھا ریتین آشا چاہیی دعوات ایلاللہر مہنو تے مدے خود تک تا کھیترے جمون پروش دے بھومی کا ضروری پروش دے نکلو حرکت ضروری ایکی بھاوی مستورات مابنگ دے نکلو حرکت تو ضروری بھاوی مستورات مابنگ دے کے اوٹھا نکلو حرکت تو ضروری شوماً گروت تو دیئے جب ان مستورات مابنگ دے کے اوٹھائی سیلے اوئی کرد تو اس کے آمدر بھٹھا نکلو حرکت Further ایجями جہ تا کھر دیو جے مستورات مابنگ دے کے اوٹھائی تو انہوں پر ہے یہ ایجام شنو پر ش Pass outra کرتا ہوں پر بھائی رسلو شماًا گروت تو دیئے دینے میں اللہ تعالی پکتک شماًا بھائی سوڑا پکتک ماب چھنا دے atoonدر میں بھ کینے مهمنو تک اور اعتادر کے شمل گرد تو دیئے وہ جگہ اٹھے ہی دہا واللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے نکلنے کا کیا معمول تھا کتنا احتمام تھا اور کتنے شوق اور جذبے سے نکلتی تھی سیرت کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں اور حضرت جی مونہ یفصار حمد اللہ علیہ نے حیات و صحابہ کے پہلی ہی جلد کے اندر خواتین کے ہجرت کو بھی نقل کیا اور حواتین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کو بھی نقل کیا اور کس جذبے سے نکل دی تھی بڑی تفصیل سے ان واقعات کو نقل کیا خود ازواج متحرات کا کیا عمل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ فرما دے تو ہم سب کے اندر ایسا شوق اور جذبہ ہوتا ساتھ میں نکلنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوراں ڈالتے اور جس بیوی کے نام خوراں نکلتا اپنے ساتھ لے جاتے اے بھائی دستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمان آئے مستورات مہ بندر اللہ پا کے راستے بیر ہو اور کی پوری مند جذبہ چھیلو کی جذبہ نہیں ہے اور اللہ پا کے راستے بیر ہوئی تھی حیات اس کا حوار ختم خندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بھائی دستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بھائی دستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوئی بار صفور کورا ایڈا جو تھی سنا مستورات تیر کے بار بار صفور نہیں ہے جیسے ہمیں بار بار صفور تقضی روپر اندر سے اتنا تقاضی تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ کوئی تشکیل کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی تشکیل کی ضرورت ہی نہیں پردی تھی اگر معلوم ہو جاتا خواتین کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں کھلا رخ پر جا رہے ہیں تو خواتین اپنے آپ وہ خود پیش کیا کر دی تھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے ہیں تو بعض خواتین جمع ہو کر آ گئیں اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور اللہ کے راستے میں نکلنا صرف وقت لگانے کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ جن جذبات کے ساتھ صحابہ نکلتے تھے یعنی اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنہ اسی جذبے کے ساتھ خواتین بھی نکلتے تھے ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے ساتھ بدر لے چنے لعل اللہ اپنی ذات سے سب سے پہلے اپنی خواتین کو استعدادی پر لائیں ہم میں سے ہر ایک یہ بات دے کریں اپنی خواتین کو لے کر ایسے اللہ کے راستے میں نفر ورد کریں اور اسی طریقے سے سال میں ایک مرتبہ انتہائی اہد امام کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ عشرہ لگاوے اور تین سال میں ایک مرتبہ چلہ لگائے یہ تو ہر ایمان والے کی ترتیب ہیں ہر مومن کی نردی جائے وہ کسی بھی درجے میں ہو لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ترتیب پر قائم ہو اس کے لئے ہم سب کو فکر کرنی دعوت دینی اور اس کے لئے ہمیں کوششیں کرنی کہ کس طرح ہر فرد امت اس ترتیب پر قائم ہو جائے ہر تیسرے مہینے میں سینوزہ سال میں عشرہ اور تین سال میں چلہ لگے لیکن یہ بات ہی اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ ترتیب نئے لوگوں کی ہے یہ ترتیب پرانے لوگوں کی نہیں یہ ترتیب نئے افراد کی ہے یہ ترتیب پرانے حضرات اور پرانے جوڑوں کی نہیں ہے جو لوگ تینی لگا چکے اور عشرہ لگا چکے چلہ لگا چکے اور ترتیب پر قائم ہے ایسے تمام پرانے حضرات اور تمام جوڑوں کے لیے کیا ترتیب ہے کہ جب بھی تقاضہ ہو اور مشورے سے تیہ ہو جائے جب بھی تقاضہ پیدا ہو جائے اور مشورے والے مشورے سے مطمئن ہو کر فیصلہ کر دیں تو فوراً وقت آنے سے پہلے اپنی حیلیہ گلے کے نکل جائے یہ تمام پرانے حضرات کی ترتیب ایر محترم ہے دوستو پھر ہمیں بردین ماہش دوی ماہش ہمیں پورو جبات شوائے لگا بہتی تھی ہو آپ کے 가운데zی Laser کہ جسچا بھی یہی ترتیب ہے یہigi ترتیب ہے näہی ترتیب ہے وہ م اللہ مہمین موہمینوں کا ممنات رو جاتیت مبانیہ موہمین کے دردین وрей holy وکچھوری لاید آج دیں فرنو دینے جنب بے راندے، باقشوری کے لئے گناہ چینل رنو بے راندے ہیں یہ تو مہیندوس تو آج دینوں ایٹا اوجود آداز شندوں تو شاوربات تو کامنی حشتہ کربو مہیند کو کارو مہیند کو کربو یہ تو مہیندوس تو ایٹا بھارت کرنے بجات ہے یہی یہ ترتیب ایٹ اوچھے شاداران محصول ماندر جنب کام کرنے والا حملہ جارہا کام کرنے والا شادی جارہا اب براہ تعالیٰ فرطے کی تاویے جانتی اور مقامت سے مہتا ہے ان کو علاوہ دیکھانے آئے پین این سب دوت ہے آپ کا علاوہ در مہتا ہے ان سب دوتی طرح مہتا ہے صرف عہدے یامیاں رسولل کو دوتی ستا ہے مصال کے طور پر کوئی پرانا سادھی پرانا جوڑا مضجبوط سکرمند وہ اس مہینے پہلے ہفتے ماں مستورہ سہروزہ لگا تھا واپس لوٹا اور اسی مہینے چوتھے ہفتے ماں مستورہ سہروزہ کی ایک جماعت بن دی اور کچھ اہم تخاظہ ہے اور ذمہ داروں نے کہہ فرما دیا تو یہ ہمارا ساتھی اسی مہینے دوبارہ سہروزہ لگا سکتا ہے اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جب تیسرا مہینے آئے گا تو میں لگاؤں گا اور نائی ذمہ داروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ تو ابھی آیا ہے تیسرے مہینے میں اس کے جانے کی باری ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پرانا ساتھی ہے اب اگر یہ تیسرے مہینے میں رکا رہا تو چند دنوں کے بعد اس میں تنزل ہی پیدا ہو گا انحجات پیدا ہوگا اس لیے اب اس کے آگے کا مرحلہ ایک ساتھی اس مہینے عشرہ لگا کر واپس آیا اب تردید کو عشرے لگانے کی اگلے سال آئے گی لیکن اگلے ہی مہینے ایک عشرے کی جماعت خیار ہو گئی شدید تقاضہ آئے اور ذمہ داروں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا تیہ کر دیا تو یہ اگلے مہینے دوبارہ ماہ مستورات عشرے میں جا سکتا ہے جانا چاہیے ایک جن شاہدی دوز دن شماعہ لگا ہے آشلین ایک پورے مرحلی ابار دوز دن ایک کا جماعت تیری ہوئے گئے سے ذمہ دار حضرت کا انہرا مشورہ کورے ای شاہدی کے ابار شمیر مشورہ دوز دن پہتا ہی کے بارے انہیں اگلے ہی مہینے دوسرے مہینے ایک چلے کی ماہ مستورات جماعت تیار ہو گئی یہ تقاضہ پیدا ہو گیا ذمہ داروں نے دیکھا کہ بھئی یہ پرانا ساتھی اس جماعت کے لئے بہت مناسب ہے اور اس تقاضے کو یہ پورا کر سکتا ہے وہ حضرات تیہ کر سکتے ہیں اور یہ بھائی ہمارا اس مشورے کی بنیاد پر اس تقاضے کی بنیاد پر نکل سکتا ہے نکلنا چاہیے ایک جوستہ ایک جن شاہدی چلے لگا ہے مستورات شہو چلے لگا ہے بھائی تی فریاش سے ایک دوی تین بس پوری آرہ ایک نوتن جماعت چلے جن نتوی رہے گئے سے تو خلقہ ایون جیلر زمدار حضرہ دونارہ مناسب ملے گوٹے سنجی سے زمدار پورا دن شاہدی ایک جماعت چنے چلتے پارے جماعت شد چولہ مناسب تاری جماعت شد چولہ دارا جماعت بونے آج پہ پورا تن شتیرہ جخن مشورہ کرے تار جن نو فائیسالہ کربین تو جو دیو تار نیسا بارو دوی بچھور پرے تیتیو بچھورے تار چلے لگ نیسا جن تو پورا تن شتیرہ جخن مناسب ملے کربین فائیسالہ کربین تاکہ چلے جاور جن نو ایک جوڑا بھی بیرون دو مہینے ماہ مستورات وقت لگا کر واپس آیا اور بہت جلدی ایک اور جماعت ماہ مستورات بیرون دو مہینے کے لئے تیار ہو گئی اور تقاضہ ہے بہت اہم اور ذمہ داروں نے اتمنان کر کے اس ساتھی کا دوبارہ بیرون کے لئے تیہ کر دیا تو یہ ساتھی دوبارہ نکل سکتا ہے نکلنا چاہیے تیسے سال کے انتظار کی ضرورت نہیں جب تک ہم اس ترتیب پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا کام صحابہ اور صحابیات کے نحج پر آ نہیں سکتا اس لئے کہ صحابیات کی سیروزہ کی ترتیب نہیں تھی ہشرے کی ترتیب نہیں تھی اور سال تین سال میں ایک مرتبہ چلے کی ترتیب نہیں تھی بلکہ جب تقاضہ ہوتا تھا فوراں نکل جاتے تھے اتنے تیار رہتے تھے کہ قرآن ڈال کر ان کو لے جانا پڑتا تھا اس لئے ہمیں تو ترتیب پر آنے کے بعد ان تقاضوں پر آنا ہے اور تمام ساتھیوں کو ان تقاضوں پر آنے کی فکر کرنی ہے تاکہ خواتین کے اس طبقے کے اندر جو اللہ نے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کی صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں اندر سے ظاہر ہوں اگر مہین دوستو جاتا کھن پر جنتو امرہ ایت اقاضہ روپو نا اٹھو تو صحابہ کرام صحابہ اے بھر صحابیہ تادر جے اسطور چھلو تادر جے ساتھا چھلو اوئی ساتھر مدے امرہ اٹھتے بار بھرا صحابہ اے کرام ایت زندگیر مدے ملے ایتین دن کو رہے دوی مارس تیتے ہو شفتہ ہے مستر آر شاہو اے روکم تین پچھر پھرے چھلو ایک پچھرے مدے دو دن اے روکم کونو ترطیب صحابیتر جنگیر مدے چھلو μαι دلکہ مہین دوستو صحابہ اے کرام تاکازار اوپر اوپر اوناisia رو بھیر ہوئی تیت اے جن میں امراہ اے ترتیبیر اوپر 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 آش شے ترتیبیر اوپر 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 اندر مددج جبکتا آج سے باب اندر مددج صلاحیات استقاد اللہ پاک راک سے جو کھو رہنی تقاضی روپوں اٹھو تقاضی روپوں اٹھو تقاضی روپوں اٹھو تو تقاضی بھی تو یہ صلاحیات جبکتا کہ اللہ تعالی برکور پر انتظر بے حد خدمت کہ اللہ تعالی سحروزہ آشرہ چلہ اندرون میں جانے والے جتنے تقاضی ہیں سحروزہ ہو آشرہ ہو چلہ ہو اس کے اندر پانچ جوڑے ہیں پانچ جوڑے مشورے ستے ہیں لیکن ایک خاتون کا اضافہ ہو سکتا ہے ایک خاتون کا اضافہ یعنی پانچ مرد اور سی خواتین البتہ بیرون جانے والی جو جماعت ہیں اس کے اندر چار جوڑے ہیں چار مرد چار عورتیں البتہ اس کے اندر بھی ایک خاتون کا اضافہ ہو سکتا ہے چار مرد ہو گئے اور پانچ خواتین ہو گئے دوسری بات یہ کہ ہمیں پسطورات کی جماعت بنانے میں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ مسجد کی سطح پر جماعتیں بنیں مسجد کی سطح پر جماعت بنیں خلقے کی سطح پر نہیں مسجد کے اگر دس ساتھی ہیں اور دس ساتھی پابندی کے ساتھ سہروزہ لگا رہے ہیں ہر مہینے کے اعتبار سے تو یہ فکر ہو کہ یہ دس کے دس ساتھی اپنی اپنی جماعت بنائیں معمسطورات اور تیسرے مہینے میں سہروزہ کے لیے دغوانہ ہو جائیں یہ اصلی تردیب ہے اس مسجد کے اطراف میں جتنے محلے اور محلے میں جتنی خواتین ہیں ہر ایک خاتون کا تیسرے مہینے میں سہروزہ لگوانا یہ ہمارے اس کام کا اصل منزل اس کام کے اصل منزل ہے جس کے ہمیں مشورے میں فکریں کرنی اور اپنی کوششیں کرنی تاکہ یہ سطح اس سطح تک ہمارا کام پہنچ جائے ہر مومن ہر ایمان والا اپنی اپنی گھر والی کو لے کر کے تیسرے مہینے میں سہروزہ لگا گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرانے ساتھیوں کی جماعتیں نہ بنائی جائیں سہروزہ عشرہ چلے کی جماعت کے موقع پر یہ دیکھا جائے کہ ایک جماعت میں دو جوڑے ہوں پرانے اور تین جوڑے بالکل نئے سے نئے لے کر کے نکلیں جماعتوں کے اوسط اس وجہ سے کم ہو رہی ہیں اور تعداد اس وجہ سے کم ہو رہی ہیں اور لے کے چلنے والے نہیں ملتے اور لے کے چلنے والے ساتھ ایک ساتھ سہروزہ میں نکل گئے عشرے میں نکل گئے چلے میں نکل گئے پرانے پرانے جوڑے ہمیشہ ایک ساتھ نکلنے کی وجہ سے ذمہ دار تیار نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ سے نئی نئی خواتین کا نکلنا بن ہو گیا اس لیے سب سے سننا طریقہ یہ ایک جماعت میں ایک پرانا جوڑا ہو جو جماعت کو لے کے چل سکتا ہو اور دوسرا جوڑا اس کے لیے معاون ہو وہ اس ستے کا نا جو ستے پر پہلا جوڑا ہے ہاں البتہ معاون بن سکتا ہے اب باقی تین جوڑے بلکل نئے نئے اپنے محلے کے نئے سے نئے لوگوں کی تشکیل کر کے وہ لے کر کے جائیں بہترم بھائے دستو والے دیشیر موتے آمادے جے جامات گلی چولے تین دینے جنوں اے وہ آشارہ دوست دینے جنوں اے کہنے پاس پیار ہو بے پاس جوڑا ہو بے پوے جن شا پکے ایک جن مستورات بیشی ہو ہوئی تے پارے پاس جن پورو شا پے چوئے جن مستورات ہو ہوئی تے پارے اے رو کم پتے بیرونے جے جامان دوی ماں سے جامان او تیر جے تمن Detroit میں ہمرا دوی ماں سے بیر ہوئی toner کیٹس کا چاڑھ جن پوروش چاو جن مستورات اے باغں پوے جن شا پکے اے کہاں نے ایک جن مستورات بیشی ہو ہوئی تے پارے ایتا تو بھائی دوستو ملے ترطیب باکی ای ترطیب کے حجود آنا جنہا جنہا جے فکیر ہوا دور کا شدہ ہو چھے مسجد وار جماعت ہو بے ملے مسجد وار فکیر ہو بے جی ایکی مسجد تکے جماعت بولے کہ بھائی جے پوروشنا تارا اہتما میں شاہدے تین دینے بیر ہو چھے اللہ پاکے راستہ بیر ہو چھے ملے دوز جن پوروشنی بیر ہو ان انہارائی تیتیوں محاشر مددے فکیر کر بے یہ تارا تادر ملتے کے پجم اللہ پاکے راستہ اہتما میں شاہدے مسجد وار جماعت نہیں تارا بیر ہو بے باکی بھائی دوستو ہمارے در منزل ہمارے در لوکو ہمارے در اس طور پر کوئی جاگہ پوروشن تو جاوہ چاہی یہ ہمارے در علاقہ اطراف آشے پاشر جوتو خواتین جوتو مابونے را آچھے پر پتک مابونے را تارا ماشر تیتیوں شبتہ ہیں جہاں پوروشن در کے ہمارے پتک گھوڑ دے کے بیر کارا فکر کرتے سی پتک مستورہ پتک گھوڑ دے کے اللہ پاکے راستہ بیر ہوا رہے تمام ہوئے بیر ہوا پوری بیش ہوئے یہ جو دوامہ در کے رہنشتوں جانتور محلوک کرتے ہو بے کوشش کرتے ہو بے بھائی دوستو ریکھیں جے ہمارے جے جماعتے بیر ہوئے اللہ پاکے راستہ بیر ہوئی ایر مدد جینا دیکھا جائے جے ایر مدد جینا دیکھا جاں پوروشن 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 دیکھا جاں پ نوتن جماعت تیری ہوار نہ تقضہ ہوئے نہ شکل ہوئے جماعت تیری ہوئے جائے تو پورتن شدیدر زمانت شدیدر کے پاوہ جائے نا اجرم محترم ہے دوستو ملہمہ در مستدوار جماعت پانائیتے ہوئے جماعتر شکل اون ہوئے جے ایک جن پورتن ہوئے شہو جو دیا ایک جن ہوئے شاہتے نوتن تین جن مستدر کے نئے امراللہ پر کے راستہ بیرے جنے دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں دوستو بذرگوں کہ جس طرح خواتین کا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے کسی طریقے سے مستدرات کی جماعتوں کو ہر ایمان والے کے گھر میں ٹہرانا ضروری ہے بلکہ جو ذہنوں میں یہ بات ہے کہ خواتین کا اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ تربیت ہوتی ہے ذہن بنتا ہے اس میں شک نہیں لیکن میرے بھائیوں دوستو بذرگوں خواتین کے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو عارضی علاج ہے وقتی علاج ہے اور مستدرات کی جماعتوں کو ایک ایک ایمان والے کے گھر میں ٹھہرانا اور اس کی فکر کوشش کرنا یہ خواتین کی تربیت اور اصلاح اور تذکیت کا اصلی علاج ہے پرمنٹلی علاج بہر بستو بہت ضروری کہتا بولن جیتا یہ مستدرات مہابندر گھرے عبستان کرا ایتار مجاز ہوا چاہی گھرے عبستان کرا ملے ایتار اہتے پان ہوا چاہی ہمنا تدر کے اللہ باکھے راستہ تین دین دوش دین چلنل جن نو بیر کوری بھائی دوستو ای بیر کرا اما در پہوٹ بارو ضروری ایتار اہتے مہاب کرا درکا ایتار شکتی چھو ٹھیک ہے کنٹو بھائی دوستو ایتا حوچھے شموئی وقتی ایک تا شموئی وقتی شموئی ایتار تکیمت کنٹو مستوڑا در مہابوندر اشوال تربیویتر جائے گا جیتا مستوڑا در مہابوندر اشوال جیکھانے تربیویت حوچے تا در گھرے عبستان ایتا حوچے تا در اسطحی طربیویتر جائے گا ایتار مستوڑا در پیر کورت در پیر ہوار مجاز نہ ہوئے بلکہ کھا در مجاز تا در موسیقی 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 کے راستہ بیر ہوئی سے ایر درہ تار بھی تورے باطل تو ختم ہو بے کنتو بھورے باطل ختم او شمائے پرجن تو ہو بے نا جی شمائے پرجن تو ہمیں گھورے مدے جماعت نہ اٹھا بے بلکہ جو بین اللہ کے راستے میں گئی ہے اور تربیت حاصل کر کے آئی ہے اور عامال لے کر آئی ہے جی مستور اگر اللہ پر کے راستہ بیر ہوئی سے انتر استعداد تربیت ہوئی سے انتر ایتر روپورٹ ٹکی تھا کر جنو ایتر روپورٹ میرے بھائیوں دوست و بزرگوں اصل میں مستورات کی قیام کے اجبار سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے ایک محلے کے لیے ایک گھر متعین کر لیا ہے مخصوص ایک گھر دو گھر اب جب بھی جماعت مستورات کی آتی ہے تو انہی مخصوص گھروں ہی میں تھیرائے جاتا ہے اور اس کی تھیرانے کی فکر کی جاتی ہے اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس محلے میں ہزاروں ایمان والوں کے مکان ہیں ان گھروں میں بھی تھیرانا ہے اس بات کی فکر نہیں کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جس گھر میں جماعت ٹھہر چکی یا جو اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئے ہیں انہی کے گھر جماعت ٹھہرائے جا سکتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلا یا جس کے گھر میں اس سے پہلے جماعت نہیں ٹھہری وہ قیامگا نہیں ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی غلط فہمی ہے مومن کا ہر گھر یہ قیامگا ہے بس تھیرانے کی دیری ہے ایمان والوں کا ہر مکان قیامگا ہے صرف تھیرانے کی دیری ہے دیری صرف ہماری طرف سے ہو رہی ہے جتنی ہم دیری کریں گے اتنا جو ہے باطل اور بےہیائی بے دینی خواتین میں بڑھتی چلی جائے گی اور بین اکلی میں نماز کے دنیا سے خواتین جاتی رہی ہم نے مستورات کے قیامگاہوں کو سنٹر بنا رکھا ہے جیسے ہیلی پیڈ ہوتا ہے ہوای اٹھہ ہوتے ہیں مخصوص جگہ میں جہاز اترتا ہے مخصوص جگہ اس طرح مستورات کی جماعتوں کے لیے ایک ایک محلے میں ایک ایک مکان مخصوص اس کے علاوہ دوسرا مکان سوچتے نہیں ایک محلے میں ایک مکان دس سال سے بیس سال سے پچیس سال سے دوسرا مکان سوچتے ہی نہیں یہ تو دائی کی فکر کی مہت ہے اگر چلی کی جماعت آئے تو ہلتے والے دلے والوں کی فکر یہ ہو کہ بیس نئے مکان کس طرح کھولے جائیں عشرے کی جماعت آئے پانچ نئے مکان کس طرح کھولیں سیروزہ کی جماعت آ جائے سب سے پہلی فکر یہ ہو کس طرح نئے مکان میں تیاب کریں مہترم ہے دوستو بلے اس کے امادر محلہ جیٹا ہوئی سے جے عمرہ امادر محلہ مدد ایکتا کی دویٹا گھولنی دھرنکور رکسی جے ہی گھار گولیر مددی مستورت جماعت گولی ایشے اوٹھیں نوتون گھار جے تیری کٹے ہو پے والے ای فکر اس کے امادر مدد ختم ہے مہترم ہے دوستو والے مومین مومینات والے پتک مومین ایب مومیناتیر گھار ایتا جماعتر اوبستان کرار جائے گا پتک مومین مومیناتیر گھاریر مددی جماعت اوٹھیں بارے مہترم ہے دیری کٹا ہو چھے جے امنا شدھان تو نیتے بڑھتے سینا مہترم ہے پچیز بچھو دورے بیج بچھو دورے اوی دوی تین گھاریر مدد جے جماعت اوٹھیں شکھانیر مددی جماعت اوٹھیں نوتون گھار تو ایدی کرار فکر ہو چھے نا میرے مہترم بھائی دوستو پچیز بچھے نا موسیقا 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 اپنے اپنے تجربوں سے علاقے میں ملکوں میں لوگوں نے تجرب اپنے مشاہدوں اپنے ذاتی تجربوں سے کچھ شرائط ایسے بنا لیے جس کی وجہ سے قیام گائے محدود ہو کے رہ گئے اس میں پہلی بات یہ جب پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ بھئی کم سے کم گھر پرانا ہونا چاہیے یہ ہمارے شرط نہیں ہے گھر پرانا ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہتے ہیں بھئی ایسے گھر ہونا چاہیے جس میں میاں بیوی کا کم چکم سہ روزہ لگاوا ہونا چاہیے اور یہاں سے بات بتائی جاری ہے کہ تین سیکنڈ کی بھی شرپ نہیں ہے بتا درجمہ بھائی ہمارے گھروں میں جامات اٹھانا اور کتے ہیں ہمارے کسیوں شرطوں شرائط کے تیوری کوٹسی جیٹا آشکالے نیزام موت نہیں تھے کہ بولا ہوئے نہیں ایٹھا بیوی نو بکتا تھے بیوی نو پاری پرشی کو اپوست آتے جیٹا آشکال. جو بھائے جو ستو نظام موت دن تھی کہ ایراغن کو نوک اتھا چلا نو ہوئے نہیں جی جمعات اٹھا جنو پورا تور گھار ہوئی تے ہو پہ ارے جی اللہ پاکے راستہ تین سگنٹر جنو بیر ہوئے نہیں تار تار گھاروں جمعات اٹھتے بارے ملے شامیستری تین دن لگائے نہیں ملے اللہ پاکے راستہ ان کو شبہ جنو بیر ہوئے نہیں اوہی گھار مدھے ہو جمعات اٹھتے بارے یا پھر کہتے ہیں کہ گھر کے اندر انتظامہ صحیح ہونے چاہیے کوئلٹ باتروم اور اسی طرح فرنیچر یہ سب صحیح ہونے چاہیے پانی کا انتظام ہو بجلی کا ان میں سے کسی چیز کی بھی شرط نہیں پانی کا سپلی ہے نہیں ہے ہم دونوں جگہ جماعتوں کو قیام کرائیں گے بجلی کا سپلی نہیں ہے ادھر بھی جماعت کا قیام کرائیں گے کچھا مکان ہے چھپ پر ہے باریس ہو جائے پانی ٹپکتا ہے کچھی زمین ہے ادھر بھی جماعت کھیرائیں گے مخصوص یعنی چھوٹا سا محدود اور تنگ مکانیں یعنی خواتین وہاں پر پاؤں پھیلا کر بھی رات نہیں گزار سکتی بیٹھے بیٹھے رات گزاریں گے ایسے بھی تنگ سے تنگ مکان میں ہم جماعتوں کا قیام کرائیں گے کیونکہ ہمارا مقصود آرام کرانا نہیں ہے اس گھر کے اندر آمال دعوت کو پہنچانا تاکہ ادھر سے باطل ختم ہو جائے موسیقی 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 ہوتا ہے یہ انتظامی چیزیں جس کو جماعت آپ دے رہے ہیں اللہ تعالی نے توفیق دی وہ کلائیں گے بھی اکرام بھی کریں گے اگر نہیں ہے تو جماعت کوئی پکرہ مساکین کے نہیں ہے وہ تو پورا اپنا خرچہ لکھوا کر آئی ہے وہ اپنا کھانا پکائی گی اور کام کرے گی آپ تو کام کرنے کے لیے گھروں کو دیتے چلے جاؤں میدان دیتے چلے جاؤں وہ کام کرتے چلے جاؤں میں بس پر جو کم جماعت ہوتے تو شاہدے دل اکثر فکیری اٹھا ہوئے جا جماعتیں کھلار انتظام کی ہوئے تھکار انتظام کی ہوئے اٹھانی لنبا تھے کہ لنبا مشوارہ چل دے تھا مہترم ہے دوستو مشوارہ اٹھانی انتظامی پیچھو نے مشوارہ نہ انتظامی جن میں مشوارہ نہ مشوارہ تو کامیر مشوارہ ہوا چاہی اما دل تو ہے تو دکو شدہ دن تو نیتا ہوئے جی امرہ مسترات کے تھیرانو جن امرہ گھار دی بھو اور والا اللہ جو دی توفیق دان کرے بھولے حجید ہوئے لیں مہمان داری قربے نہ ہوئے بھولے جامات تو تارا نیچے دیر زمہ داری نی جان مال نی اللہ پا کے راستے بیر ہوئی سے بھولے تارا اللہ پا کے راستے جان مال نی بیر ہوئی سے تارا تا دیر مہن اٹھ کرتے تھا مہترم بھائے دوستو بھولے اما دیر زمہ داری جیتا جامات گھورے راستہ کھلتے تھا کی گھوٹ دیتے تھا کی جامات ایشے جامات مہنت کرتے تھے تو مہنت چونتے تھے اور میرے بھائیوں دوستو بزرگو اصل بات کیا ہے اصلی بات یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ جس طرح ہجرت کی تشکیل سنت ہے اسی طرح نسرت کی تشکیل بھی سنت ہے ہم نے اس نسرت کی تشکیل کو بالکل چھوڑ رکھا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کے موقع پر مشرقین کے سامنے اپنے کو اور دعوت کو پیش کر کے انہیں نسرت کیلئے تیار فرماتے اور فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اسلام کی دعوت دی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ اسے نسرت کیلئے آمادہ کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں کہ بھئی تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اپنے علاقے میں لے جاؤ اپنے گاؤں لے جاؤ وہ مجھے ٹھکانہ دو اور میری نسرت کرو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکتا مشرقین کی تشکیل ہو رہی نسرت کی اعتبار آج ہم ایمان والوں کی بھی تشکیل نہیں کرتے بلکہ بات یہ ہے کہ کتنے ایمان والے ہیں ہمارے فروسی ہیں چاہتے ہیں کہ بھئی مستورات کی جماعت آئے تو ہمیں بھی جماعت دے دو لیکن یہ ہم نے جو اپنے تجربے سے جو شرائط بنائے اس کی بنیاد پر ہم اسے جماعت نہیں دیتے مہترمہ دوستو مہترمہ دوستو مولہ اسلامیر مدہ جماعت حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرو تے دعوت بلکہ نصرت دکھے تشکیل ٹوٹسے رسکہ ہجرو تے تشکیل تو انہوں نے اپنے منتہہاں سے کینتے نصرت تشکیل ختم ہوئے گی نصرت تشکیل مستقل حجور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصرت جنہے تشکیل ٹوٹسے نیتا ختم ہوئے گی مینار مہدانی و مدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومین در کچھے نا وہ مشکین در کچھے یہ تشکیل کھوٹے چھلیں من یعوینی جا کیا مکے جائے گا دی پہ جامی عمر رابیر کلام کے ہمیں عمر رابیر کلام کے پوچھائیں دیتے پاری بلے ای تشکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنو در تشکیل مشکین در کچھے گھوٹے سنجامہ کے کی گھوڑے جائے گا دی پہ کیا تنہا لگایا جاگیا دی بھی جاتا ہے ابھی تبلیغ کرتے باری مہترم بھائی دستو عزیزو والے اس کے تو ہمرا حدیر صلی اللہ علیہ وسلم جے مصروں تے تشکیل مشرکین در کچھے کچھے کچھ سے ہمرا مومین دل تھکے ہوئی مصروں تے تشکیل کے چھے دیسے جا کرو نہیں تہوئی سے بھائی دستو انہیں ایک نوٹھول شاکی ہمارے در کسے جامع چاہی دیسے جانے تو پیر ہوئی دے بڑھتے سینا ہمارے گھرے مو دیتے اپنی جامع دین ہمارے گھرے مو دیکھتے جامع دھوڑتے بارے بارو شوک آدن ہونیے تا ہمارے در کسے جامع چاہی دیسے تیم تو محترم بھائی دستو انہیں نسو دے تشکیل نہ تھا کر کارو نے اوئی جی اوئی نوتھول گھرے مو دے ہمراہ بیوندو شرائط کے شرطوں کو رے ہمراہ اوئی نوتھول گھرے مو دے جامع دیتے نہیں دنے بھائی دستو بلے اما در تو یہ مسلم مندر کسٹے کے نسو دے تشکیل کرتے ہو بھی یہ کی اکتار گھرے مو دے جامع کے اوٹھا بھی جامع کے جائے گا بھی تبلیغ کے راستہ کے کھر جد بھی جامع دائے تو آپ اپنی مسجد کی سطح پر تشکیل کرو اپنے تمام مسجد کے ساتھیوں کی بھی اور مسلیوں کی بھی بلکہ ایک ایک ایمان والے کا آپ ذہن بناو اسے اتنا نفع سمجھاؤ کہ مسجد کی جماعت کا قیام اگر تمہارے گھر میں ہو گیا فقر و فاقے کے ساتھ ہو گیا اور تنگیوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ بیماریوں کے کیونکہ یہ تو مطلوب ہے کیونکہ انسار مدینہ نے ان تمام حالات کے ساتھ ہی نسرت کی یہ مطلوب ہے کسی کے گھر میں بیماری آئے تب بھی ہم جماعت حیرانا چاہتے ہیں فقر و فاقے ہیں دانا نہیں کھانے کے لیے پانی نہیں قطرہ نہیں پینے کے لیے اس گھر بھی ہم جماعت حیرانا چاہتے ہیں یہ بخصود ہیں تو ایک ایک ایمان والی کی تشکیل کریں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مسجد کے پانچ عمال والا تو ہو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کم سے کم نمازی تو ہو ہم تو ہر ایمان والی کی تشکیل کریں گے اتنا سمجھائیں گے جماعتوں کے قیام کا نفع کہ ایک ایک ایمان والا اندر سے تیار ہو جائے بھئی میں بھی جماعت دینے کے لیے تیار ہوں تو پتک مسلمان کے مسجدی رہتے بارے پتک مسلمان پتک مومین آپ کے امرا تشکیل کرو جیسے تار گھروں میں جا اللہ باکھے راستر جماعت کے اٹھائے یہ جماعت اٹھلو فضائل جماعت اٹھلے کی برکت ہو بے یہ شموز تو فضائل کے تادش ہم نے بولو نہ کرے پتک گھر والا پتک گھر والا کے تشکیل کرو جیسے یہ بات ہے نا پچکا جیسے جورے اتنا جورے نا پتک گھر والا کے تشکیل کرو جیسے جماعت کے تار گھروں میں اٹھائے بہترم بھائی دستو پھائی تو تار گھروں میں دے ارکم کھانا پینار بے بستان آئی گھروں میں دے رکم فقر و فاقہ بیبین حالت روئے گے سے یعنی بولنے جی بھائی دستو اے دیتو امادر اے راستر مقصود صحابہ اے کرام میں فقر و فاقہ بھائی غریبی حالتر مدے جماعت کے تارا نسروت کوٹسے ایرکم اوبرستر مدا نسروت کے اوڈانے جنو توشیش کر وہ جماعت کے اوڈانے JO scandal تارگیب دے بنی بھائی ای تارگیب تو امون ہوا چاہی ای تاریب تو ایٹوپ Käن bro میں تارگیب دے ہوا چاہی جی پتک بیکتی مسلمان نیجور بھی توڑتے کے جماعت کے تار گھوریں نیور جنو توئری ہوئے جائے بھی توڑتے کے جماعت کے روار جنو توئر رہ지고 ہے پتک گھور والا ایک محلنے میں ایک مسجد کے اطراف میں سو مکان ہیں دس مکان میں جماعت ٹھیر گئی تو ابھی ہم نے دس قیشت کام کیا ابھی نبی مکان باقی ہیں جب تک نبی مکان میں سو قیشت تیام نہیں ہوا اس وقت دکھ مسجد وارد ساتھیوں کا کام مکمل نہیں ہوا ایک مسجد کے اطراف میں سو قیشت تیام نہیں ہے کوئی بھد محنودہ مدر پاکی رہے گی اسے جماعت کے ذریعہ کرے ہیں کوئی بھد محنودہ پورا ہوا یہ تذبقی کرتا ہے اس لیے مسجدورات کی جماعتیں آئیں تو ان کی قیام کے مسورے کو عموم دیں کہ تمام مسجد کے ساتھیوں کو اور محلے کے ساتھیوں کو بھی رکھ کے ہم مسورہ کریں بھئی جماعت آرہی ہے کون لینے کے لئے تیارہ زیادہ شرائط نہیں دو بنیادی بات ایک گھر کے اندر پردے کا انتظام ہو اور دوسرا قیام کے دوران مردوں کا حمل دخل نہ ہو پس یہ دو بنیادی بات ہیں جو بھی اس دو بنیاد پر آجاوے ہم اس کے گھر میں جماعت دیتے ہیں بھائی کہ پردہ ہے بھی نہیں لیکن پردہ ہم کر سکتے ہیں پردہ بان سکتے ہیں تب بھی ہم جماعت میں تیام کریں حیادار ہونا پردہ دار ہونا نہیں بلکہ ہم خود اس کو پردہ دار بنا کر کے پردے کا انتظام کر کے جماعت ایرا لے یہ اصل بات مدر بھائی دوشت میں آمان بولین جے جماعت جاکوڑ ایلاکار میں تی آج بے تو جماعتر اوغسطحان کتھائے کوروپی ایٹا اوہمو موی بھا بے مشوارہ را ڈالتے ہو بے جے بھائی کئے جماعت کے نوار جنڈے تو ایڈیا ہے کئے جماعت کے نوار جنڈے تو ایڈیا ہے تو جماعتر اوغسطحانیر مشوارات اوہمو موی ہوئی تو حبے کورین شرط لگانو جاو بے نا جے ایڈے ایٹا شرطو ایڈا ہو بے ملے بھائی جماعت کے اوغسطحان جنڈے پونیا دی بہت دیتا شرطو ایک شرطو حوچے گھرین مددے پردہ تھاکتا ہو بے دیتیو شرطو حوچے گھرین مددے پوروشیر آماد نا پوروشیر جاو آشانا ہوای گھرین مددے بھائی پوروش جماعت تھاکا و بسطہ گھرین مدے پوروش نا جائے ملے بھائی پردہ اسحصے شمی اللہ چلقے ہو رہا ہے جس گر میں جمعاً ٹھیر ہے اس گھر کا مرض اگر مسجد میں ٹھیرتا ہے بہت عالی درجے کی بات ہے تاکہ بیچ میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو گھر والا ساتھ ملے اور اگر وہ کسی حضر کی وجہ سے مسجد میں ہمارے ساتھ نہیں ٹھیر سکتا ہے وہ کئی اور ٹھیرنے کے لئے تیار ہے اور کہتا ہے کہ جماعت قیام کرے اور بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہو ہم ایسے گھر میں بھی جماعت ٹھیرانے ہیں صاحب مکان کا مسجد میں ہمارے ساتھ رہنا یہ بھی قیام کے لئے ضروری تھا کیونکہ اس کے لئے آزار ہیں پریشانیاں ہیں تو کئی اور بھی رات کو دن پر ہمارے ساتھ رہے کہ رات میں کئی اور قیام کے لئے چل جائے لیکن جہاں ہماری خواتین کا قیام ہے وہاں اس کا عمل دخل دو دن تک نہیں ہے اس گھر میں بھی ہم قیام کر رہا تھے ایسے گھر میں ٹھیرائیں جہاں پر آبادی ہو رہائش ہو ایسے مکان میں رہائش ہو ایسے گھر میں ہوتے جامینا پہلے پہشے کو تھا مرطن بھائی دستو پہلے ایمون جو دی ہوئے تالے ایک گھر میں مدیو جامعات جائیتے پارے اب تو میرے بھائیو دوست و بجرگو اس عمومی کام کو ہم نے بل بل محدود کر دیا بات یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ ہر زلے میں ہر علقے میں مستورات کے اسپیشلسٹوں کی جماعت بنا رکھی ہے ہر جگہ مستورات کے اسپیشلسٹ ہیں رخ بنانا ہے یہ تین آدمی بنائیں گے اپنے طور سے عمومی مجمع میں نہیں لائیں گے اور ان کے بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ان کے پاس ایک فائل ریجسٹر ہے اور اس کے اندر کچھ مکانات ہیں اس کے نام نمبر ہیں کہ یہ مکانات وہ ہیں جہاں جماعت ٹھہر چکی ہے اب یہ ان لوگوں کو نمبرہ سے رابطے قائم کریں گے اور کہیں گے بھئی جماعت آئی بھی ہے بتاؤ کون لینے کو تیار ہے جو لینے کو تیار ہے اسے دے دیں گے اور جو لینے کو تیار نہیں ہے نہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ سیکھڑوں ہزاروں مکانات ہیں ایمان والوں کے وہاں پر کس طرح ٹھہرائیں یہ فکریں ان مستورات کے سپیشلسٹوں کے ذہنوں میں نہیں اور بلن جے بھائی رشتہ یہ اس کے مستورات کے لئے یہ عمومی مہنوں جیتا چھیلو ایٹا کے عمرہ خصوصی بنائے پیس ولی تا خصوصی ہوئے گے جیتا عمومی ایک مہنوں چھیلو اور بلن جیتا کی ربیں کلا ہمنا تو پتک چلا محلہ حلکہ تھانا رموتے مستورات کے مہنوں تر کسو اسپیشالیسٹ بنائے پیس جی ایرہ مستورات کے مہنوں تر بیپارے بیششوٹ کو اسپیشالیسٹ ایرہ ہی مستورات کے مہنوں تر بیپارے فکر کردے انہا راو جیتا کھوٹ سین جی بورو ایک تا خاتہ ریجسٹر ہو بنائی سین اکھانے جی شاتیرہ گھار جا دے تویری تا دے نبان لکھ سین کہ وہ جو دی تویری نا ہو آئے جمت تو آشتے جمت پڑے تا ہو بے زبر دوستی کونو گھار والا روپر جمت کے چاپائے دے ہوئی دس بہترم ہے دوستو ایرہ اسپیشالیسٹ جرا مستورات کے بیشوہے اسپیشالیسٹ پیکٹی تیر ماتھر مو دے ایرہ فکیر آشتے سے نا جی ایرہ جی ایکشو گھار ایٹا چھاراو تا آزو ارو ہجارو گھار بوسول مندر ہوئے گی سے یہ قیام گاہیں بجائے بڑھنے کی دن با دن کم ہوتی جا رہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب ہم اپنے علاقے کے اندر ہر جگہ جماعتیں بھیجیں ورنہ میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ جو ہم نے اپنے توسے تجربے سے جو شرائف بنا دیئے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک زلہ ہے اس کے چند گاؤں میں اچھا کام ہے اور چند گاؤں میں کام بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جماعت بیجنے سے پہلے وہاں شرائط پورے نہیں ہو رہے اور وہاں قیام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شرطیں نہیں ہیں اب صاحب بات ہو گئی اب تو یہ جتنی ذمہ دار حضرات ہیں یہ تمام حضرات تیہ کر لیں اپنی اپنی جماعتیں سیروز آشرے کیلئے گر بنجر بنجر بستیوں میں جا دیں اور خود سے مکان تلاش کریں ضرور پڑھ گئے ہوتل میں قیام کر کے آپ مہیند کریں ٹوائلٹ بات روم نہیں ہے تو آپ خود انتظام کرو یا گھر سے ٹوائلٹ بات روم دور ہے یا تو خواتین پردے میں چلی جائے یا گھر سے لے کے اتنی دور ہے تو دور اسیبان کے پردہ ڈال دیں ہر ایمان والے کے گھر میں ہوتا رہنے کہ آپ ادرات پوشیج کریں اس میں بھائی دوستو ہوا در زبان گھر حضرات بہل اوڑا را جیٹا کردن جی اوموی بھاوے علاقاء جی گھر اکار شموستو محلنا را مردے جامت دے جا ہوتا ہو بے شموستو علاقاء مردے جامت دے جا ہوتا ہو بے مستورم مہ بندر شہو بہل مستورت شہو جامت دے جا ہوتا ہو بے بہترا ہم ہے دوستو اس کے خوصوصی مہینوں تر کارونا جیٹا ہوئے موسیقی موسیقی جماعتوں کے رخ بنانے کے اعتبار سے مستورات کی جماعتوں کے قیام کے اعتبار سے وہ یہ کہ ان جماعتوں کا آنے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ علاقوں میں آئے اور کام کر کے گزر جائے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جماعتیں ان کے ذریعے سے اعمال دعوت دھرگر کے اندر زیدہ ہو جائیں دینی فضائیں قائم ہو جائیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آنے والی جماعتوں کو ایک مخصوص علاقہ دے دیں تاکہ وہاں پر وہ کم سے کم مکانات کے بیچ میں زیادہ دین گزاریں اور یہ بلیں جے بھائی مستورات ہے جی جماعت اللہ پا کے راستہ بیر ہوئے جی علاقہ مددے جائے ایک ہلے اعمال جی جامعت جاوے کے سوہمول کرو بے اعمال کروے چولے جاوے مقصد جیتا مستورات جماعت اللہ پا کے راستہ بیر ہوئے جی پتک تک گھرے مددے دین اعمال دینیر مہنوں جیلدہ ہوئے جائے دینی آمال چالے ہوئے جائے یہ جو نکھ ہے دستو نہیں بلیں جی اعمال علاقہ مددے روک ہوئے جی کھنے مستورات قوم جائے گر مددے بیشی گھرے اور وہ ستھان کرے مہنوں پا کے اعمال ہوئے جی پورا علاقہ پتک تک گھرے مددے دین اعمال کے تیوری کرتے پر ائرپورٹر ہوئے جاگا تھے ابھی ہم لوگ کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی چلے کی جماعت آتی ہے تو دور دور کی تشکیل کرتے ہیں ایک خلقے میں تشکیل ہوئی دو دن کے لئے اس گھر میں اس خلقے میں ہزاروں مکانیں کھنی آبادی ہیں لیکن صرف دو دن دیں گے اور اس کے بعد اگلا خلقہ وہاں کھنی آبادی دونوں خلقوں کے بیچ میں لبا فاصلہ اس طرح پورا علاقہ گزرگاہ بن گیا اور کسی بھی جگہ کام نہیں ہوا نہ اس سے جماعت کا فائدہ نہ ہی علاقے والوں کا فائدہ اور ہمارے حضرت بار بار فرمارے اور صیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وقت زیادہ ہو اور میدان محدود ہو تو اس سے کام جمتا ہے ابھی الٹی دردی میں کہ وقت کم ہے اور میدان ہم بہت لمبا چوڑا دے دیتے پانس سو مکان کے بیچ میں پورا چلہ لگوا ہو پانس سو مکان کے بیچ ہزار مکان کے بیچ میں ایک چلے کی جماعت پورا وقت لگائے پورا کام کرے کم سے کم مکانات کے بیچ گھر بدلتی رہے اور کام کرتی رہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت اس وقت بنے گی جب عمال والی بہنیں عمل کرتی ہوئی عمل نہ کرنے والی بہنوں کے ساتھ لمبے زمانے تک اختلاف کریں گی تو ان کی بدعملی بےعملی ختم ہو بیان مذاکروں سے عمال مسکرات میں زندہ نہیں ہوتے جتنا عمل کی وجہ سے عمل زندہ ہوتا ہے ایک ایک یعنی محلے کی بہنیں جماعت والی بہنوں سے مسکرات کی جو جماعت آئیے ان بہنوں سے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ دسیوں بیسیوں مرتبہ صبح دو پیر صبح دو پیر بار بار آئیں اور ان سے ایمان سیکھیں سنتیں سیکھیں پردے والی زندگی سیکھیں بچوں کی ترقیہ سیکھیں گھر کے عمال عمال دعوت سیکھیں اور جا جا کر گھر کے اندر عمال کریں پھر آئیں پھر سیکھ کر کے جائیں اور ہماری بہنیں بھی ان محلے والی بہنوں کو لے کر کئی کئی مرتبہ بیٹھیں ان کا ذہن بنائیں دینی دعوت کا ذہن بنائیں اتنا لمبا عرصہ ہونے کے بعد اب تصنی ہوئی کہ علاقے کی خواتین نے ہماری خواتین سے خوب کام کو سیکھا لیا اور عمل کرنے لگی اور ہماری خواتین کو بھی اتمنان ہوا کہ انہوں نے الحمدللہ یہاں پر کام کو جمع دیا اب جماعت واغر آوانہ کا مطلب ہے جس طرح محمد حضرت بولین جے عمال دیر ملی جیتہ آس کی ہوئی گی سامادل چھتا ہوچھے جی ایک تا جامات جوپن آس چھے چلار جنڈو جوپن آمنا جیتہا تشکیل جے روخ آمنا اپنے پڑھتے سی جے ایک تا حلکر مو تے ایک تا گھور تر پر دیتو حلکہ بٹھائے دیچھیں اے پر آریک حلکہ بٹھائے دیچھیں تو جماعتر اے اللہ پک کے راستہ بیر خوار عبوستان ایتا ایک تا ایک تا سیری ایلیر بہت تشیش ہوئے جاتھے جے ایک خلکہ تے کھا ایک خلکہ تے کھا ایک خلکہ تے کھا ایک خلکہ کارس جے جمانو محلہ کے جے پورا محلہ کے دینے روپر اٹھانو پت تک تا گھورو مددے آبول کے جمانو ایتا مدن اے مقصاد مدن اچھا رہے جاتھے بہت رب بھائے دیچھتے میں ہمارن بولین اے سی رات تھے کے جے دیتا بھائے جائے جے وقت ایتا بیشی ہوئے کینٹو جائے گا تھاٹ بے الپو جکن شمائے بیشی ہوئے الپو جائے گا مددے مہنو کرے اوئی جائے گا مددے مہنو چو بہیدہ ہوئے آس کے اُلٹا ہوئے گے جسے جمانتر دیر ہوچھے شمپ شمائے نیئے اور مکان ہوچھے بے مہدود بے شمار جائے گا مددے بیشال مہدن مددے مہدود جمانتر مہدود بے شمال مہدود بہترین بھائے دوسطور ملے ایکٹا چللار جمانت ایتا کہ جوڑی اہمون اے موڈ ایلہ کار مہدود مددے آنڈ پاٹھائی پاس شوکو گھوڑا سے ای پاس شوکو گھوڑے مددے ایکٹا چللار جمانت شیط ادیر پورا چللہ کئی ای پاس شوکو گھوڑے مددے خدم کرتے بارے ڈاولے کی ہو بے والے اکٹا گھر تکار اکٹا گھرے روکے درود تو کم ہو بے والے ای جماعت جو خود شمنے روکے جا بے تو ای پورا علاقہ مستورات تے شاہدے بار بار تتر مزاکر ہو بے بار بار آمدون آف ہو بے تارے شاہدے بار بار آلو چونا مزاکرات جارا والے ای مستورات تا دھیرے دھیرے تاتتے کے دین شکلے دیکھیں بھائیں دوستو والے دین مستورات تے موتے بویاینا تے مددوں میں آشے نا بویاینا در مستورات تے موتے دین ڈھک بے نا دین تو مستورات تے موتے آج بے والے آمولی بھابے بار بار جو خود تا دیر آمول کے دیکھ بے آمول دیکھے دیکھے تار آمولی زندگی بانا بے بولو اس صورتی تے اس کیاں بے تیوری کھوٹے بڑھتے سیرے موترم بھائیں دوستو ای جن ای جماعت بلے بار بار آلکر مستورات تے کیری بوشتے پارے تاتے شد دینی بیشے مزاکرہ کرتے پارے آلکر مستورات تے بار بار تاتے شد جائیدے پارے جاپن بار بار تاتے شد آلو چلو ہو بے بیٹوک ہو بے بار بار مدلیس ہو بے ملے ای ایل اکار موتے گھور بر پتے مسورات تہ دیتے کے تاتے زہن تے ری ہو پی کاش شکتے پاویں ایل پتے گھور بر موتے دینی باہاو تے ری ہو بیجن موترم بہرستو جماعت کے پیپوو کا لکر موتے میں آخاتایاں ملے نتیشٹو ایل اکار موتے اول کو جائے گار موتے بشی بہنوں تکتے پارے ایرکو بھارے مدل گھور کے تائین کرتے ہیں اسی طرح میرے بھائیو دوسروں بزرگو مدینہ قیبہ کے اندر ہر فرد کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد النبوی کی اندر تعلیم میں احتمام سے شرکت کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خجلی سے سیکھا سمجھا محفوظ کیا اسے گھر پہنچ کر کروالوں کو بیوی بچوں کو پہنچا دیا کرتا تھا اس طرح ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ دو تعلیم کا احتمام کرتے تھے بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے ہاتھ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کر تشریف لائے اور بیویوں کے درمیان ایک حدیث سنائی جس کے ذریعے ہم سب کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلڑ گیا تو اس لیے ہر ایک کے ذمہ دو تعلیم ہیں چاہے وہ کام میں نیا ساتھی ہو چاہے پرانا ساتھی ہو چاہے وہ دعوت میں کتنا مشغول منہمک ہو لیکن اس کے ذمہ روزانہ دو تعلیم ایک مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم بڑے ہی مغالطے کی غلط پہنی کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا سوچ لیا کہ مسجد کی تعلیم مردوں کے لیے اور گھر کی تعلیم خواہ تھی محترم ہے دوستو ملہ مدین ارموتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارمہلوٹے طرح اوئی ماحول تیری ہوئی سیلو جی پرشوہ مسجد عبو بیر موتے اللہ رسول نے کہا ستے کہ دین شکتے ہیں حدیث شکتے ہیں ابو اے دین ابو اے حدیث کے گھرے مدے مستورت مابندر کے جہے شکھائی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ تعالیٰ آدھا تھے کہ بھولنی تو اللہ رسول ایک پر گھرے آفنے گھرے یہ شے ایک تا حدیث بولے گیلین جہی حدیث چھنے شموستو ابو جان در دین دنیا تھے کہ آخرت مکی ہوئی اس مہترہ بھائی دوستو ایک جنو اگرہ بھائی دوستو افسوس جہے ہم دا اٹھا بنائے نہیں سی جب مسجدر مدے تو تعلیم کرا پروشے ذمہ داری اور گھرے مدے تعلیم کر رہے تو مستورت زمہ داری اے ملتا نہ ہوا چاہیے میرے بھائی اور دوستو مدرگوں گھر کے تعلیم کے اندر پانچ بنیادی عامل جس میں سب سے بنیادی عامل جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے وہ قرآن کے حلقے ہیں جو مکہ کے زمانے سے اور دور اول سے جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت سے قرآن کی حلقے گھروں میں لگنے شروع ہو گئے اور اس حلقے کی برکت سے اگر اس گھر کا کوئی ایسا فرد ہوتا جو اسلام اور دین کے اعتبار سے سخت مزاج ہوتا اللہ تعالی اس کے بھی ہدایت کے پیشنے فرما دیتے حد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کی تعلیم میں شرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ گھر میں جو تعلیم ہو رہی تھی اس تعلیم کی برکت سے ہی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو آپ اندازہ لگائیں جو گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے بیٹھے گا اسے اللہ کتنی ہدایت نصیب فرمائیں بلکہ گھر میں شرکت سے ہوا جتا سیرہ در مدی ہے جی آموش اٹھا اچھے قرآن کریم ایر مسک ملے سیرا تیر مدی ایتا پاو جائے جی غرر مدی جکل قرآن ایر مسک حبے تعلیم حبے تو بارو سخت شکتو دیلیر مانوشکیوں اللہ تعالیٰ حدائیتر پائیسالہ پوری دیتے دیتے دیتا سیرا تیر مدی ایتا اپنے گھڑوں نا جانے جی ای جی شکتو غرر مدی تعلیم چولتے سے قرآن ایر مسکو چولتے سے گارہ شکتو دیلیر مانوشکی اللہ تعالیٰ حدائیتر پائیسالہ پوری دیتے دیتا فرشتوں کا نزول ہوگا اور فرشتوں کا نزول کا حدنا درجہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب میدانی جنگ میں فرشتے کبھی کبار نازل ہوتے تھے اس کی وجہ سے باطل کے پاؤں کھڑ جاتے تھے تو میرے بھائیوں دوستو بزرگو جس گھر میں روزانہ تعلیم کی وجہ سے پریشتوں کا روزانہ نزول ہوگا اس گھر کے اندر سے باتل کتنا ختم ہوگا بندہ سے لگے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو قرآن کی حلقے کو اور تعلیم کی حلقے کو ذکر کی حلقے کو اللہ تعالیٰ نے دل کی باقی کا بنیادی عمل قرار دیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم تمہارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں اسے ختم کر کے ہم تمہیں مکمل پاک صاف کرنا چاہتے ہم سب کے دل کے اندر گہرائیوں کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ اعمال جتنے گھر کے اندر بتایا جا رہے ہیں یہ تذکیہ کا بنیادی اور یقینی سبب ہے اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو گھروں کے اندر آنے کرنا جس تو گھروں میں دیں جے اعمال کو انہیں مرشت شوہ جے تعالیٰ جے اعمال کو بہت بولا ہوتھے حلیب بولیں جے بھائی والے تذکیہ والے عمال بھی تورے باطل کے دور پورا دنیا دی آمولی ہو چھے اٹھا جے گھرے تعلیم کے مضبوطی شادہ دھوڑا میں جستے تک قرآنیر صاحب پتھا جے گھرے تعلیم کے مضبوطی شادہ دھوڑا یہ آمال گولی یہ آمال گولی تیارہ محترم ہے دوستو والے عمالیر بھیتور تھے کے والے بھیتور تھے کے باطل کے دیر پورے یہ تذکیہ اٹھا پورا سبک ایک گھرے تعلیم کے مضبوطی جتنے ہمارے بھائی بھار کے تقاضوں کی وجہ سے گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کرتے ایسے تمام بھائی تمام ساتھی یہ ارادہ کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت احتمام سے روزہ نہ ان تقاضوں سے نکال کر گھر کی تعلیم میں شرکت کریں گے کونہ یوستر حمد اللہ علی حیات و سعبہ پڑھتے تھے اور خواتین پڑھتے میں بیٹھ کر سنتی تھی پھر مہرانہ اندر جاتے تعلیم دوبارہ پڑھتے حواتین گے تھی ہم نے تو حیات و سعبہ سنسی تعلیم دوبارہ پڑھتے تو مہرانہ یوستر حمد اللہ علی برمادے وہ میری مسجد کی تعلیم یہ میری گھر کی تعلیم بہتر مہرانہ دوستو ہمرا دعواتر مہنوں تے بائیرے جو تو ہمیں مجرور تھا کہ نہ کہنو ملے دھارے موتے مستوراتے جننا مدر وقتوں تے فارق کرتے ہو بھی تا در کے ہماتے تعلیم مزمائنے یہ بوشتے ہو بھی انہیں بولیں جے بھائی جسٹو اس سال محمد اللہ علی جب ہون حیات و سعبہ پوٹے تو مستورات بھٹوڑتے کے تر حیات و سعبہ تے شنٹے این پر مستوراتے حیات و سعبہ رامل شے شور پرے مستقل بھڑے جے مستورات تے کی نیے انہیں عبار تعلیم ار حلکر مدر روشتے مستورات بھٹن جا مطلب تر حیات و سعبہ شنسے این پر کینو عبار حلکہ بلے گھوڑے ویٹا تو عمر مستید آمو چھلو آر ادہ حد سے عمر ذمہ داری گھوڑے ای آمال بلے ادہ حد سے عمر گھوڑے ذمہ داری زیادہ ہم بھی نیت کرے روزانہ قرآن کے حلقے لے گے اور اسی طرح کتابی تعلیم کا احتمام ہوں ایک دن منتخب سے اور دو در دن بضائل عمال بضائل صدقہ سے اور چھ سفات کا مذاکرہ چھوٹی چھوٹی حدیث منتخب سے یاد کر کے اسی کی روشنی میں چھ سفات کے مذاکرے گھروں کے اندر روزانہ کیے جائے اور پھر تشکیل ہے دعوت کا ہر عمل تشکیل کے ساتھ ہے مقامی کام کی بھی تشکیل ہو اور اللہ کے راستے میں سہروں کا عشرہ چھلے میں نکلنے کی بھی تشکیل ہو مرد عورت کی تشکیل کرے اور عورت مرد کی تشکیل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن کے عمل کا مشورہ کرنا کل کون کتابی تعلیم لے گا اور کل کون تجویر تحل پھلے گا کل کون چھ سفات کا مذاکرہ کرے گا اس طریقے سے ہمیں پانچ عمال کے ساتھ گھر گھر عمال دعوت کو تعلیم کے حلقے کو دیتا کرنا ہے مطلب بھائی بستیر ربن بھائی عمال تعلیم کتاب فضائلہ کتاب تکے تعلیم کرتا ہو بھی ایک دن فضائلہ عمل صدقات ایک دن منتخب حدیث تکے تعلیم کرتا ہو بھی یہ ربن بھائی بھائی تشکیل کرتا ہو بھی اللہ پاک کے راستہ بیرہوار جنلو تشکیل کرتا ہو بھی پروش مستورات در کے تشکیل کرو بھی مستورات کا پروش در کے تشکیل کرو بھی ہر بھائی بستو والے عمال کے چھوئے صیفات در موزاگرہ کرتا ہو بھی ہر ایمان والی کو ہفتواری تعلیم میں شرکت کرنی ہے ہر ایمان والی کے لیے ہفتواری تعلیم لازمی ہے اس لیے ہفتواری تعلیم کا ہمیں احتمام کرنا جس میں بنیادی بات ایک کو یہ عرض کرنی ہے کہ ایک محلے ایک مسجد کی ہفتے واری تعلیم نہیں بلکہ مخصوص اور چند مکانات کے بیچ میں ایک ہفتے واری تعلیم ہونی چاہیے ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک محلہ ایک مسجد کی ایک تعلیم چاہے ہزاروں مکانوں لیکن ایک ہی تعلیم دس سال سے پندرہ سال سے پیس سال سے ایک ہفتے واری تعلیم چاہیے جس سے مصدرات کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور بار بار یہ بات یہاں سے کہی جاری ہے پیس پچیس مکان کے درمیان ایک ہفتے واری تعلیم کم سے کم مکانات کے درمیان ایک ہفتے واری تعلیم ہونے بلکہ اور ملئن جے بھائی رکم بھائی 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 دوستو یہ مستورت ماہبوندر چه اس کے ملئے اٹھاؤں کبھ крайر مج کم کبھائی بھائی بھی تاکے بھائی موسیقی 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 سے ہمیں تعلیم کرا جائے اور چھے صفات اور تشکیل یہ دونوں عمل ایک بہن سے متعلق ہے یہ بھی وقت لگائی بہنوں سے ہمیں کروانے پھر جس تو حب تو آپ جے شبتہ ایک تعلیم ایک انہیں چڑھتا کاج استقبال تعلیم تشکیل اگن چھوئی سی پتر مزاکرہ بل استقبال المدد تو پراتون مناسب مستورات ہوا ضروری تعلیم جے کیوں کرتے پارے لطن شندو بنگلہ پڑھتے پارے شہی تعلیم کرتے پارے استقبال نو جن شدی کرتے پارے تعلیم ایرے جن دو مناسب مستورات درکار چھو مائل آگا نو تین دن جے چھنٹو بھابے حدیثگری پڑھتے پارے ایمن بکتی تعلیم کر بے اور تشکیل اگن چھوئی سیفا تیر مزاکرہ جیتا ایٹا بھے ایک جن بکتی پورا کرتے پارے چھوئی سیفا تیر مزاکرہ کورے انہیں تشکیل پورا تشکیل پر آئے تشکیل نہیں ہے کہ نام آئے سیروزہ کے ہشرے کے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا یہ عام مزاج ہے کہ حکتواری تعلیم میں جو بہن تیار ہوتی ہے ہم اسے وصول کرنے کی فکر نہیں کرتے ہم یوں کہہ کے اسے مؤخر کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی جماعت نہیں ہے کوئی لے جانے والا نہیں یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے تنزلی کی بات ہے بلکہ ایک بھی بہن ایک خاتو تیار ہو جائے سیروزہ ہشرے کے لئے سارے ساتھی فکر مند ہو جائے خوراں اس کی بنیاد پر جماعت بنایاں کسی پرانے ساتھی کو تقاضی کے لئے تیار کر کے خوراں روانہ کریں اور اگر اپنے محلے سے جماعت نہیں بن رہی تو دوسرے محلے میں جماعت بن رہی ہے تو آپ اس جوڑے کو وہاں سے لگا دیں یا کوئی جماعت سیروزہ کی چل رہی ہے اس میں جوڑے کی گنجائش ہے تو آپ اسے وہاں روانہ کرتے ہیں یا ہشرے کی جماعت جوڑے کی گنجائش ہے تو آپ اس میں لگا دیں یا چھلے کی کوئی جماعت چل رہی ہے اس میں جوڑے کی گنجائش ہے تو آپ اس میں اس نئے جوڑے کو آپ لگا دیں غرض یہ کہ اس جوڑے کو روانہ کرنے کے بے سمار راستے لیکن روکنے کا کوئی دروازہ نہیں کوئی راستہ میں نے بولا جے بھائی تشکیل تو ہمرا خود تک شپتہ تشکیل کرتا ہوئے مصبت تشکیل کرتا ہوئے تشکیل ہے مولنا جے تشکیل جن نے تشکیل کرا ہمرا ایوکم آکے بیرہبین کو بے بیرہبین ہاں ایٹا کہ ہمرا حلکہ بابے چھے دیلا مطرم ہے دوستو میں نے ایک جن مستوراتو جو دی تشکیل ہوئے جائے بلے ایک جن کے نئے فکر کرتا ہوئے یہ ایک جن کی با بے اللہ پا کے راستہ بے ہوئی یہ ایک جن کے بھنی tremend کو رد کے طور پر ایک ape محسس sommes رکھر کرتا ہوئے پیدا کے راستہ تشکیل ہے دوست جن کینہوں Simone کو رہا ہے تو ہوئے تشکیل کرتا ہوئے جو تکر بے خرآن چل chim موسیقا 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 اندر جوڑ کرتا ہے یہ جوڑ صرف خواتین کا نہیں بلکہ قدیمات یعنی پرانی خواتین اپنے محرموں کے ساتھ اس جوڑ میں حاضروں شریف اور جس جوڑ کے اندر زیادہ تعداد میں پرانی خواتین کو جمع نہیں کرنا بلکہ پچیس تیز مخصوص خواتین محدود خواتین کو جمع کریں دھائی تین گھنٹے کا یہ جوڑ ہمیں کرنا ہے جس کے اندر کھانے کا کوئی نظام نہیں اس کے اندر تین عمل کرنا ہے ایک تو شروع میں خواتین کو ایک بہن تعلیم کر لے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور دوسرا عمل کوئی بھائی ہمارا خروج کی اہمیت بدلا کر اور اس وقت امت کی خواتین کے حالات بے دینی بے پردگی یہ بدلا کر گئے اور اس وقت جو جماعتیں تازی تازی اندرون بیرون میں کام کر کر آئی ہیں انہوں نے جو امت کے حالات دیکھیں وہ کارگزاریاں سنا کر گئے اب خواتین کے جذبات بنا کے ان کی نقض تشکیل کریں بھائی دوستو اللہ پاکہ راستہ فضائل پون گھنٹہ پون گھنٹہ تعلیم کر دیں ایر پور پیروش دیر پکھو تے کے جی بہن ہو بے جی فروج کے شمدے رکھے خورجی ریپورٹ اسکیل ہو بے ایک این بھائی دوستو اللہ پاکہ راستہ فضائل پون گھنٹہ تینے جی حالو امت رجی عبوستہ مستورت مابند رجی ببتیر حالو تشمو اس کو کچھو تادی شبنے بولو نہ کرے اب خواتین دوستو اللہ پاکہ راستہ فضائل پون گھنٹہ تدر کے نوگوچ جرہ بیرس پاکور کرے آکسین شکھنے کربیزاری حالو تادی شبنے پیش کرے تدر کے اللہ پاکہ راستہ بیر ہورجوں میں تشکیل کرتا ہے اندر خواتین تشکیل کریں بہار مرد تشکیل کریں چار طرح کی تشکیل کرنی سب سے پہلے بیرون دو مہینے کی تشکیل کریں اس کے بعد چلے کی تشکیل کریں اور پھر عشرے کی اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے آخری درجہ میں سیروزہ کی اور چار حلقے لگا لیں دو مہینے والوں کو الگ بٹھا لیں چلے والوں کو الگ بٹھائیں عشرے والوں کو الگ بٹھائیں اور اس کے اندر ان کے نام لکھ لیں اور ان کی درمیانی تاریخ دے کریں اور ان کا خرچہ بھی سوچ لیں اور ان کے قوائل کے پرچے بنائیں اور جو حشرے سیروزہ والے ہیں ان کی تو اسی وقت جماعت بندی کر کے ان کا روک بھی سوچ لیں اس طریقے سے ہمیں آدھ آدھا گھنٹہ جماعت بندی کے کام میں لگانا ہے یہ قدیمات کا جوڑ کا خلاصہ رہے دستو مستورات در مدے مستورات رہا تشکیل کرو بے مشروعی تشکیل کرو بے چار تبکہ تشکیل ہو hacen ایک ہو چہے بیرو ن義 وسر صفح رہے جونめ یہ پہ چلا جونے ایر پہ آشارہ دوزدین ہے جونے کام اس کم تین دینے جو نظر تشکیل ہو پہ بھائی دستو تشکیل ایر مدے جارہ چلا جونے تحمیر ٹائی رہا چلار ولاد کے ابتشال حل meticہ جارہ زمین تحمیر جونے تحمیر توہ ؟ بیرو نهوتر کے ابتشال حل methodology آشارہ امن تین دین اور تیسری مجلس وہ مقامی کام کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے مقام پر گھروں کی تعلیم کی طرح ہفتے والی تعلیم اور اللہ کے راستے میں خود نکلنا خواتین کو نکالنا آنے والی جماعتوں کو اپنے گھروں میں قیام کرانا اس طرح مقامی کام کی مجلس یہ تیسری مجلس اور تیتیو مجلس جیدہ بھائی تشکیل اما در کنکو کے آدھا گھنٹا تشکیل وہ لنبا شمائنی تشکیل کر وہ تیتیو جیے مجلس اما در کنکو مقامی کا حضیر موتے مستوراترہ کی بھر مضبوطی شد جوٹے بارے گھرونی تعلیم کی بھائی مضبوطی شد جوٹے بارے ہر بھائی دستو والے ترہ شبتہ ایک تعلیم پویٹر موتے جو رہے اما جماعت بشی تھی کہ بشی اللہ پا کے راستر جماعت تدر گھرے موتے نئے جن میں نیتون گھور پانا نے جن میں تدر موتے ترقیب دیتا ہوئے تشکیل کرتے ہیں اور چھے مہینے کے علاوہ اگر بیچ میں ضرورت محسوس ہو تقاضہ محسوس ہو کہ اگر خواتین کو دوبارہ جوڑ لیں گے تو اس سے چلے کی بیرون دو مہینے کی جماعتیں وصول ہو سکتی ہیں تو بیچ میں بھی قدیمات کا جوڑ کرنے کی اجازت ہے والے تونوں بشیش تقاضر کرو لے والے ہم در بیدیشے جماعت تیوری کرتا ہو پے چلار جماعت تیوری کرتا ہو پے تو چھوئے ماس پورا ہواڑ آگے بلے دو ہی تین ماس پورا چار ماس پورا ہی چھتو لے مستور آدھر کینے ہم نے جوڑ کرتے ہیں اللہ کا نامل پہ تو اللہ کا نامل پہ تو اللہ کا نامل کارا توفیق دان کارا حضور علماء کرام ہے جوڑ آسور پر ہور کتب ہے علماء کرام علماء کرام کے درخواستے